دھیر سارے آدھر اوچنے کے ساتھ آپ کا سواگت ہے ہمارے سپیشل سیگمنٹ میں جس کا نام ہے قصہ کہانی امریکہ میں ایک جگہ ہے نیواڈا اور نیواڈا کی دکشنی حصے میں اب تک کی دنیا کی سب سے رہسوے جگہ ہے پر اس جگہ کے ساتھ ایک مشکل ہے کہ یہ امریکی نقشے میں آپ کو کہیں نہیں دکھائی دیتی آپ کہانی سن رہے ہیں ابھی شکبارٹ سے جانبوچ کر امریکہ اس جگہ کے استطو سے پیسٹ ستر سال تک انکار کرتا رہا حالانکہ امریکی راشتپتی براک اوباما نے اس جگہ کی استطو کی پشٹی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں ایریا ففٹی ون ہے پر باقی کوئی جانکاری نہیں دی جیسے کی اوباما نے جس جگہ کا نام لیا وہی آج کی اس کہانی کا سبچکٹ ہے آج کہانی دنیا کے نقشے پر نہ ہو کر بھی دنیا میں موجود امریکہ کے تین دشملوں سات کلومیٹر میں فیلی دنیا کی سب سے رہس میں جگہ ایریا ففٹی ون کی امریکی خوفیہ ایجنسی سی آئی اے نے بھی کچھ سالوں پہلے دوہزار تیرہ میں اس بات کو مان لیا ہے کہ امریکہ میں نوارڈا کے ساؤتھ میں ایریا ففٹی ون موجود ہے دراصل ایک امریکی ناغرک نے ہی پی آئی ایل کورٹ میں داخل کی تھی کہ ایریا ففٹی ون موجود ہے اور اگر ہے تو اس کے بارے میں سی آئی اے بتائے کورٹ کے دخل کے بعد سی آئی اے نے پہلی بار اس بات کو مانا کہ ہاں ایریا ففٹی ون ہے لیکن وہ ایک سینٹ ٹریننگ رینج ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں پر دنیا سے امریکہ نے جس طرح سے اس جگہ کو چھپایا ہے اس سے امریکی لوگ اور پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ یہ صرف ایک فور جی ٹریننگ رینج نہیں ہے بلکہ اس میں ایسے کئی راج ہیں جنہیں امریکہ دنیا کے سامنے نہیں آنے دینا چاہتا آخر وہ کیا راج ہیں وہ تو ہم آپ کو بتانے ہی والے ہیں لیکن سب سے پہلے بات اس کو اتنا خوفیہ رکھنے کی دراصل کسی جمعانے میں 3.7 کلومیٹر کے اس ایریا ففٹی ون میں ایک جھیل ہوا کرتی تھی اور لوگ اس کے آس پاس رہا بھی کرتے تھے بعد میں یہ جھیل سوک گئی ایسی بھی چرچہ ہے اب اس جگہ کو امریکی خوفیہ ایجنسی سی آئی اے اور امریکی سینہ نے اس کو نیوارڈا ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر کا نام دیا ہوا ہے پر دنیا کے لیے اس کا ایک ہی نام ہے ایریا ففٹی ون جہاں ایلینز کو امریکہ نے قید کر کے رکھا ہوا ہے جہاں امریکہ ان پر ریسرچ کرتا ہے اور اڑند تشتریاں یا لی ان آئیڈنڈیفائیڈ فلائنگ آبجیکٹس امریکہ کے کبجے میں ہیں یا امریکہ یہاں سے دوسری دنیا کے لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے سمپرک میں ہیں آج اسی ایریا کے پورے رہیسے کی بات اب بات یہ ہے کہ آخر یہ جگہ اتنی چرچہ میں کیوں آئی اور امریکی ایر فورس نے اس کو چاروں طرف سے سیل کیوں کر رکھا ہے اور یہاں تک کہ اس کے اوپر سے پلینز کو گجرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور گلتی سے بھی کوئی ویمان ایریا فیپٹی ون کے آسپاس آ جائے تو ایر فورس کے فائٹر پائلٹ اس کو باہر سے ہی روک دیتے ہیں انہیں تھا وہ ایسے کسی بھی پلین کو مار گرا سکنے کے لیے آجاد ہے چاہے وہ کوئی یاتری ویمان ہی کیوں نہ ہو دراصل اس کہانی کی شروعات 1969 میں ہوئی جب اس جگہ کے آسپاس رہنے والے لوگوں نے آسمان میں اڑتے ایک رہ سمی اور انجان تشتری جیسی لگنے والی کسی چیز پر نیلی اور ہری رنگ کی لائٹس کو چمکتے دیکھا لوگوں میں اس حیرت انگی چیز کو لے کر چرچہ شروع ہوئی اور شام کو نکلنے والے ایک اکبار رینو گیجٹ میں اس کی کہانی چھپی کہ کیسے نیوڈا کے آسمان میں ایک عجیب اور رہسے میں ہری نیلی لائٹ لگے یو ایفو کو اڑتے ہوئے دیکھا گیا جیسے ہی یہ خبر چھپی پوری دنیا کے دوسرے میڈیا سنسطان بھی لوگوں کی پرتکریہ لینے لگے اور ان کے انوبہ اچھاپنے لگے دوہزار انیس میں بھی شوشل میڈیا پر ایک کیمپین چلا اور خود امریکی لوگوں نے اسے چلایا جس میں پندرہ لاکھ لوگوں نے حصہ لیا اس کیمپین کا نام تھا اس کیمپین کا مقصد تھا کہ سرکار اگر امریکی لوگوں کو ایریا ففٹی ون کا راج اسی سال سے بتا نہیں رہی ہے تو امریکہ کے اس کیمپین میں لاکھوں لوگ مل کر جبردستی ایریا ففٹی ون میں گھج جائیں گے اور دیکھیں گے کی اندر کیا چل رہا ہے جب اس ابھیان سے پندرہ لاکھ لوگ جڑ گئے تو امریکی سرکار بھی ڈر گئی ایسے میں امریکہ کی ایر فورس نے چیتاونی جاری کی اگر کوئی بھی اس جگہ کے آس پاس بھی آیا تو اس پر ایر فورس جوردار جوابی کاریوائی کرے گی ایسے میں ایک کیمپین بکھر گیا پر اس کے اندر جو راج ہے وہ کیا ہے کہتے ہیں کہ اس ایریا ففٹی ون کو ایک گھٹنا کے بعد امریکی سرہ نے جبردستی اپنے ہی عام لوگوں سے چین کر کبجہ کر لیا تھا جب 1947 میں نیو میکسکو کے روشویل میں ایک یو ایفو کے کریش ہونے کی خبر آئی کہتے ہیں کہ اس کریش میں ایک اڑن تشتری یا یو ایفو میں بیٹھے سب ہی ایلین مارے گئے صرف ایک ایلین کو چھوڑ کر اسی زندہ بچے ایلین اور کریش ہوئے یو ایفو کے ملبے اور باقی مارے گئے ایلینز شوڑ کرنے کے لیے ایریا ففٹی ون میں رکھے گئے ہیں جہاں امریکی خوفیہ ایجنسی کے پندرہ سو لوگ بے حد خوفیہ ڈھنگ سے اس پر شوڑ کرتے رہتے ہیں اور پورے 3.7 کلومیٹر علاقے کو چاروں طرف سے فینسنگ کر کے بند کیا گیا ہے اور نگرانی میں امریکہ کی سشستر سینہ کے سب سے کابل سینے عدیکاری اس کی سرکشہ کرتے ہیں ساتھی اس میں چیتاونی دینے والے بورڈ چاروں اور لگائے ہوئے ہیں کہ لوگ اس میں گلتی سے بھی گسپیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں اس گھٹنا کے بعد سے ہی امریکہ نے اس جگہ کو دنیا سے چھپانا شروع کر دیا اور لوگ کہنے لگے کہ امریکہ اس جگہ پوری دنیا سے چھپ کر دوسری دنیا سے آئے ایلینز پر ریسرچ کرتا ہے کہتے ہیں کہ جب کریش کے دوران اس یو ایفو کا ملباد جتنی دوری والے ایریا میں گرہ اسے ہی بلوک کر کے اتنی جگہ کو ہمیشہ کے لیے امریکی خوفیہ ایجنسی سی آئی این اید دنیا سے چھپانے کی کوشش کی اس یان کا ملبا اسی تین دشملوں سات کلومیٹر کے ایریا میں گرہ ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے اب بات ایریا فیفٹی ون سے جڑے تمام طرح کے دعویٰوں کی ان چونکانے والے دعویٰوں میں امریکہ کے ورسٹ ویگیانگ بائیرڈ بوشمن کو لے کر ایک دعویٰ ہے کہ وہ ایریا فیفٹی ون میں جا چکے ہیں انہوں نے دوہزار چودہ میں اپنے ایک بیان سے کھل بلی مچا دی تھی کہ وہ دوسری دنیا کے پرانی یعنی ایلینس سے بات کر چکے ہیں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ انہیں وہ طریقہ پتا ہے جس سے یہ ایلینس ماتر ایک گھنٹے میں ہی پرتوی سے اپنے گرہ تک پہنچ جاتے ہیں ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ امریکہ کے انترک شیاتری نیل آمسٹرون کبھی چاند پر گئے ہی نہیں بلکہ ایریا فیفٹی ون میں امریکہ نے ایک فرجی فلم بنا کر چاند پر ان کی لینڈنگ دکھائی ساتھی ان سے مون پر لینڈ کرنے کی ایکٹنگ کروائی تھی یہ دعویٰ ہے اس کی پشٹک کرنے کا کوئی آدھکارک پرمان دنیا کے پاس نہیں ہے اگلا دعویٰ یہ ہے کہ اس جگہ پر ایک جھیل بھی ہے جس کا نام ہے گرویٰ لیکن آپ اسے گوگل میپ پر کہیں نہیں کھوز سکتے کیونکہ اسے خوفیہ رکھا گیا ہے ساتھی یہاں پاس میں سات رنوے بنے ہوئے ہیں جہاں سے یو ایفو اور امریکی پلینز اڑان بھرتے ہیں اور اترتے ہیں یہ آٹھ ہزار پانچ سو فیٹ لمبا رنوے بہت خوفیہ دھنگ سے رات کے اندھیرے میں بنایا گیا اس کے ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ اس جگہ پر ایلینس ٹکنالوجی پر ریسرچ کیا جاتا ہے دعویٰ یہ بھی ہے کہ بی بی سی کے کچھ لوگ اس پر ایک ڈاکیومنٹری بنانے کے لیے دو ہزار بارہ میں اس جگہ پر آئے پر انہیں ویرانے میں بھٹکنے کے بعد ملا کچھ نہیں پر یو ایس ائر فورس نے انہیں جاسوسی کے آروپ میں جیل میں جرور ڈال دیا امریکہ جتنا اس علاقے کو دنیا سے چھپاتا ہے دنیا بھر کے لوگوں کو اس کے اندر کے راج کو جاننے کی دلچسپی بڑھتی جاتی ہے دنیا کی اسی دلچسپی کے بیچ اجرائیل کے مشہور ویگیا نیک ہیمشید نے دو ہزار بیس میں ایسا دعویٰ کیا تھا جس کے بعد ایلینز کو لے کر اور ایریا ففٹی ون کو لے کر پھر سے چرچہ کا باجار گرم ہو گیا تھا ہیمشید نے کہا تھا کہ پرتھوی پر ایلینز ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں اور منگل گریپر ان کے ساتھ امریکہ اور اجرائیل مل کر ساتھ کام کر رہے ہیں ویگیا نیک ہیمشید کو اجرائیل کے سیٹلائیٹ کارکرم کا پتہ میں کہا جاتا ہے نواسی ورش یہ ہیمشید نے اپنے ریٹائرمنٹ پر یہ بتایا کہ ایلینز کی امریکہ اور اجرائیل کے ساتھ ایک سندھی ہوئی تھی جس کے انترگرد دونوں دیش مل کر ایلینز کے ساتھ انہیں اپنے گریپر شود کرنے دیں گے اور ایلینز انہیں اپنے گریپر ہیمشید نے امریکہ کے تتکالین راشتپتی ڈالنڈ ٹرم کو لے کر بھی ایلینز کے بارے میں ساری جانکاری ہونے کی بات کہی تھی ایشید کا دعویٰ تھا کہ برہمان میں ایلین موجود ہیں ان کے بیان کے بعد لوگ تب اور بھی زیادہ حیران ہو گئے جب انہوں نے کہا کہ ایلینز امریکہ تتھا اجرائیل کے سمپرک میں بھی ہیں ہیم نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ راشتپتی ڈالنڈ ٹرم اس کو لے کر ایک پریس کانفرنس کرنے ہی والے تھے کہ خود انہیں گیلیکٹیکل ٹریٹی کے انترگت ایلینز نے ہی اسے کرنے سے روکا ابھی دنیا کو یہ جانکاری دینا جلد باجی ہوگی ابھی دنیا اس کے لیے تیار نہیں ہے ہیمشید جیسے دنیا کے قابل سائنٹس کی بات پر پوری دنیا کا دھیان گیا کیونکہ وہ تیس سال تک ازرائیل جیسے طاقت مردیش کے انترکش اور ڈیفنس پروگرام کے ہیڈ رہے ہیں ہیم کے بیان کے بعد یہ تو پکتہ نہیں ہوا کہ ایریا ففٹی ون میں امریکہ کیا کر رہا ہے ہاں اس بات کو مجبوطی ملی کہ پکچر ابھی باقی ہے کیسے لگتے ہیں ہمارے قصے کہانیاں فیکٹ آپ کو خبریں آپ کو کومنٹ سیکشن میں لکھ کے جرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر خبر ہر قصہ ہر کہانی ہر فیکٹ تیسے میں پر آپ تک پہنچیں شکریہ